ساتھیو آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی آج ہم پڑھیں گے کلاس ٹویلز این آئی او ایس سبق نمبر تیس اے کا سیکنڈ پارٹ ہے صحافت اور ریپورٹ دونوں چیزوں کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے سب سے پہلے ہے کہ صحافت عربی لفظ صحیفے سے نکلا ہے جس کے اردو میں معنی کتاب یا ورق کے ہیں صحافت اس سے بنا ہے لیکن کتاب کے بدلے اس کے معنی ہو گئے اغبار نکالنے کا فن اغبار خبر کی جمع یعنی خبروں کا مجموعہ صحافی کی تاریخ کا گواہ کہا گیا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے صحافی اسے دیکھتا ہے اور چھاپ دیتا ہے آج کی خبر کل تاریخ میں چلی گئی اس لئے صحافی اس واقعے یا خبر کا سب سے مستند گواہ ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے آگے ہے صحافت کی پہلی شرط لگن شوق اور مستقل مزاج ہوئی اغبار یا خبرنامہ وقفہ اشاعت کے لحاظ سے کئی طرح کے ہوتے ہیں روزانہ، سہروزہ، ہفت دار، پندرہ روزہ، مہانہ، سہمائی، ششمائی اور شانہ ان میں ہر ایک کا مقصد اور دائرہ کار مختلف ہیں روزنامہ اس لئے کوشہ رہتا ہے کہ شہر، علاقے، ملک یا دنیا کی خبریں سب سے پہلے اپنے اغبار کے قارین تک پہنچا ہے وہی اغبار اچھا سمجھا جاتا ہے جو تازہ تازہ خبریں دیتا ہے تو اغبار سمیہ سے زوم کر لیتا ہوں تازہ تازہ خبریں دیتا ہے کسی اور اغبار یا تازہ خبروں کے لئے نہیں نکالے جاتے ہیں ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے یہ اغبار یا رسالے تازہ خبروں پر زور نہیں بلکہ خاص قسم کے مضامین اور خبریں شائع کرتے ہیں جو رسائل عدوی ہیں جو کچھ کسی اور موضوع کو اپنے دائرہ کار قرار دیتے ہیں اس دائرہ کار کو پالس کہتے ہیں مثلاً رسائل اور اغباری مذہبی ہوتے ہیں کچھ کھیل سے متعلق کچھ سائنسی ہوتے ہیں تو کچھ تعلیمی اور ان سب دائروں میں کام کرنے والے صحافی ہیں اور ان کا عمل صحافت ہے کلیر ہے ایک کامیاب اور اچھے صحافی سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ لوگ لپٹ پوری سہانت اور ایمانداری سے اپنے قارین تک خبریں پہنچائیں ایک کامیاب صحافی بننے کے لئے ضروری ہے کہ ان کے نظریہ صاف سترہ اور غیر جانب تاہرہ اللہ اب کسی کی سائیڈ نہ لے اس سلسلے میں اکبر علابادی کا قول ہے کہ اگر توپ مقابل ہو تو اغبار نکالیں اغبار رائے امہ پہ اثر انداز ہوتا ہے اس لئے اس کی بڑی اہمیت ہیں حکومت پریس کے محکمے کے ذریعے اغبارات میں جو کچھ چھپتا ہے اس پر نظر رکھتے اور کہتے ہیں کہ کچھ کو خلق کے خدا غائبانہ کیا کو جان کے اپنا فیصلہ نظر سانی کراتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صحافت ایک باوکار باعزت مفید اور طاقتور پیشا ہے صحت مند دیانت دار صحافت ملک اور ملک کے لوگوں کے لئے ترقی کا بہترین ذریعہ لیکن حکومت کی طرف سے پرنس کانسل کی طرف سے عوام کی طرف سے صحت مند صحافت کی امت افضائی ہونے تاکہ اچھا ہتھیار ذہن اور ہر قسم کی ترقی و مددگار بنے صحافت باقاعدہ ایک فن ہے اس کے زمرے و منددد چیزیں آتی ہیں اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اداریہ ریپورٹ تیار کرنا خبریں تیار کرنا اشتہارات کی تیاری سرقی لگانا تفسیرہ نویسی انٹرویو فیچر لکھنا یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں اب اس کے الفاظ مانی ہے خود نویس کسی انسان کی زندگی سے واقعات اس کی ہاتھ سے لکھی ہو گئی یہ الفاظ نویس سوان عمری جس کا مختلف خود نویس تسحیح کرنا ٹھیک کرنا مستند بروسے کے قابل معتبر کوشہ کوشش کرتے ہوئے رسائل رسالے کی جمع آگئی جانکاری تعجیل جلدی کارہائے نمائع بڑے اور اہم کام بے لاغ لپیٹ غیر جانبداری رائے عام عام لوگوں کی رائے افتتامی سوال دیکھتے ہیں اس کے کیا ہے یہ آپ کو اپنی کافی میں لکھ لینے دیکھتے ہیں کس طرح پہلا سوال اس میں ہے کہ جانب صاحب دیوان سنگھ سے کی کئی دنوں بعد کئی دن بات کیوں کام شروع کرا ہے جالب صاحب دیوان سنگھ کی لگن شوک اور مستقل مزاجی کو میعار کو آنکھ رہے تھے استاد شروع کے ترجموں کو پڑے یا بنا کر ٹوکری میں پڑیا بنا کر ٹوکری میں کیوں ڈالتا ہے استاد دیوان سنگھ کے سبر کا امتحان لے رہا ہے وقفہ اشاعت کی بتایا اخبار رسائل کی کون کون سے خصیص اخبار یا خبرنامہ وقفہ اشاعت کی لحاظ سے کئی طرح کی ہوتے ہیں روزنامہ سہروزہ آفت روزہ پند روزہ مہانہ سہمائی ششمائی اور سالانہ صحافی کو تاریخ کا مستند گواہ کیوں کہا گیا صحافی کو تاریخ کا مستند گواہ اس لیے کہا گیا کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے صحافی اسے دیکھتا اور چھاب دیتا آج کی خبر کل تاریخ میں چلی گیا اس لیے صحافی اس واقعی خبر کا سب سے مستند گواہ سالانہ رسالہ عام طور پر کیوں شائع کیا جاتا ہے سالانہ رسالہ عام طور پر اس لیے شائع کیا جاتا ہے تو کچھ میں اداری کہ کار ہائے نمائی کی ریپورٹ ہوتی اور آنے والے زمانے کے ازائی شائع ہو صحافی کے بنیادی حصول کیا ہیں صحافی کے بنیادی حصول لگن شوق اور مستقل مزاج ریپورٹ تیار کریں ریپورٹ کیسے تیار کی جاتا ہے اس کا پورا پروسس طریقہ بتا ریپورٹ کیسے تیار کی جاتا ہے کہ کسی واقعہ حادثے تقریب یا دیگر حقائق کے مؤثر معروفی اور مکمل بیان کو ریپورٹ کریں ریپورٹ پر تین پہلو شامل ہوتے ہیں پس منظر اصل واقعہ اور اثرات ریپورٹ لکھی جا سکتی ہے سکول کی تقریبات جیسے پندرہ گا سکول کی سالگیرہ وغیرہ کی ریپورٹ بھی لکھی جا سکتی ہے اکثر اکبار میں خبر بھی شائع ہوتی ہے کہ پھلا جگہ سہلاب نے ہزاروں کو برباد کر دیا تو ریل حادثے میں کہیں لوگ مارے گئے وغیرہ یہ پھر ہفتہ بھر پارلیمنٹ کے اجلاس میں کیا ہوا اس کا اگر دو ذات کو بیان کی بیان یہ بھی ریپورٹ ہے اسی طرح کھیل کھوٹ کے بارے میں ریپورٹ لگی جاتی ہے علمی عدوی اور ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں ریپورٹ لگی جاتی ہے ریپورٹ کی زبان اسطلاعیت کی ریپورٹ کے موضوع کے ادبار سے صلاح ہوتی ہے ریپورٹ کئی درائی ہو سکھتی جیسے واقعاتی آدھساتی ریپورٹ تحقیقاتی ریپورٹ تجرباتی ریپورٹ افواہی ریپورٹ ٹھیک ہے اب ان میں کچھ نمونیں یہاں پہ دے دیئے گئے پانچ ریپورٹ لکھنے پانچ طریقے ان کو سیکھیں کہہ رہا ہے مذکورہ ریپورٹوں میں سب سے آسان اور عام فہم واقعاتی ریپورٹ ہے اس میں دیکھ کر سن کر اور کبھی کبھی سوالات کر کے مواد حاصل کیا جاتا ہے نمونہ ریپورٹ نمبر ایک اید ملاد اید ملن تقریب کا این اید اب اس کو بڑھ دس اکوتوبر دلی پبلک ویل فیر کمیٹی کی جانب سے اید ملن کی تقریب کا نقاط کیا گیا اس تقریب میں کمیٹی کے ممبران کے علاوہ شہر کے مشہور ہستی اور سافی نے شرکت کی سویدہ رانی اس تقریب کی خاص میں مانت تھی تقریب کے آغاز بچوں کے ایک قومی گیس کیا گیا سونیہ جی تقریب کی سب سے زیادہ خوش نظر آ رہی تھی اور خوش دلی کے ساتھ لوگوں سے مل رہی تھی لوگوں نے بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہاں لوگوں نے سونیہ جی سے سیاسی سوالات کرنا شروع کر دی جو انہیں نا پسند رہی لوگ وزیر آلہ کو ہٹائے جانے کی مانگ کر رہے تھے جب مانگ زور پکڑ لی تو ممبران تمیٹی نے موقع کی نظاقت کو دیکھتے سونیہ جی کی تقریب سے اختتام سے پہلے ہی واپس لے کئی لوگ ان کی اس طرح کی حرکت پر مایوس کو نظار تقریب کو سیاسی رنگ دینے کا اجام یہ ایک ریپورٹ نمونہ ریپورٹ دو کمزور طبقات کے بچوں کو اچھے تعلیم دینے کی سف ضرور ہندوستان کے وزیر آزم نے کہا ملک کے بہتر مستقی سماعت کے کمزور طبقات کو اچھے تعلیم دینے کی سف ضرور انہوں نے ایک ایک ورکشوپ کے کتاب کرتے ہوئے کہ آگے تتہ افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کو بہتر تعلیم مہیا کرانی چاہیے کیونکہ اس سے سماجی برائیوں خود بخود ختم ہو جائیں انہوں نے کہا کہ غریب بچوں کو جتنی اچھی تعلیم دی جائے گی ملک کا مستقید نہیں زیادہ تابنات ہوگا وزیراعظم مہاتمہ گاندی کی وزیراعظم نے مہاتمہ گاندی کی اپیل ایچ وی ٹچ ایچ ون ٹیچ ایچ ون ٹیچ کے دھوراتے ہوئے کہا کہ ارساطرہ کی ذمہ رہی ہے وہ طلبہ اس سے فکر کو فروغ دیں کہ ہر طلبہ کو ایک انپڑ شخص تعلیم دے انہوں نے غیر سرکاری تنظیم سے زور دیا کہ ناکواندہ کو ختم کرنے کیلئے آگے ہیں کیونکہ حکومت تنہا اس کام کو نہیں گئی وزیراعظم نے آگے یہ بھی کہا جن لوگوں میں تعلیم عام ہو جائے گی بڑھتی ہوئی آبادی بھی کس حد تک قابو پانے میں آسان ہو اور سماج میں پھیلی دوسری برائی وں پر کس حد تک قابو پایا جاسے انہوں نے کہا کہ کئرلا اس بات کا سبود ہے اور جس وحے سے صرف ایک سو آبادی میں اضافہ ہوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئین کے آرٹیکل پہ تالیس سبی ریاست کی ذمہ داری کی سولہ برس کی عمر کے بچوں مستالی چودہ ہو گئے اور آئین کے بیس وی ترمیم کے مستالی ہر صوبہ ہی ذمہ داری بچوں مادری جبان میں دی جائے اب نمونہ تی ریپورٹ تی ریئے کہ جامیہ کے تربیتی تربیتی بارہ مارج دس بجے صبح جامیہ ملی اسلام میں پندرہ روزہ پروگرام کا افتدہ وائس چانسلر کی صدارت دین فیکلٹی تعلیم نے مہمان خصوصی ڈاکٹر سلامت اللہ کا استقبال گیا اور ان تمام اساتذہ کا استقبال گیا جو دہلی مختلف سکول سے اس پروگرام میں شرکت بتاتے ہوئے ان کے اعراض اور مقاصد واضح کیے مہمان خصوصی اس پروگرام میں مہدو کے جانے پر شکریہ دا اور مسارت کا اظہار کیا انہوں نے اردو کی تدریس کے لیے جدید طریق اور ٹیکنیک کا استعمال کی زورت پر دے اس خزم کے پروگرام زیادہ مناخت جللی اہمیت کو بازے گیا سچ جللسے کے شکریہ کلام آج چوتھا نمبر ہاتھ ساتھی ریپورٹ ہاتھ ساتھی ریپورٹ کیسے لگن گیا پرائیویٹ بس کی زد میں آگر سکول بچ ہی نئی دلی بارہ مارچ پچھمی دیلی کے تلک نگر علاقے میں آج شبہ ایک موجود بیر نے غصے میں آگر بس محاگ لگا دی وہ بس ڈرائیور کو گرفتار کر دیا پولیس کے مطابق واقعہ صبح فتہ نگر میں آٹھوی کلاس میں پڑھنے والی طالب علم مدو کے سائیگل سے اسکول جا رہا تھا اتنے میں تیز رفتار سے آتی ہوئی بس نے پیچھے سے ڈھکا مارا اور موقع وارداد پر اس کی موٹر ہوئی یہ بس روڈ نمبر آٹھ سو ایک کی موقع وارداد پر کافی لوگ پڑھتے ہو گئے اور انہوں نے بس محاگ لیا اتنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئے اور کسی طریقے پر کام بعد میں ڈرائیور راگیش کو گرفتار کر دیا گیا مامنیل کی تفسیر جاری ہے ریپورٹ نمبر پانچ یہ اس کی آخری ریپورٹ ہے پھر اس کے بعد اس کے سوال کیرکوش سے مدالک ریپورٹ کا ایک نمولہ دیکھیں بھارت کے ایرلینڈ پر آسان جیت دس جون کو نوٹکیم نیو تھینکیم میں کھیلے گا عالمی کپ کریکٹ کی لیگ میٹ میں بھارت نے ایرلینڈ پر آسان جیت درد کی ٹاؤس جیت کر بھارت نے پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور ایرلینڈ کی ٹیم کو مضبوط ارادوں کے ساتھ بلے بازی کرنے کے لیے میدان میں اتری ہے لیکن تیز گین باز زہیر خان کی خطرناک گین بازی نے ان کے ارادوں پر پانی پھیڑ دے شروعاتی چار وکٹو کم رنوں پر کھونے کے بعد ایرلینڈ کی ٹیم کے لیے آگے کافی سمل کر کھیلتے ہیں آٹھ وکٹو کے نقصان پر اٹھارہ آور پر ایک سو بارہ رن بھی بنا پائیں جب کے بعد نے بلے بازی کرنے اتری بھارت کی ٹیم نے روحی شرما کی توفانی بلے بازی دو اگٹ کے نقصان پر ایک سو ترہ پن پندرہ پوائنٹ تھیری آورو میں پورا کر لیا حالانکہ میچ بیس آورو کا کہلہ جانا تھا لیکن بارش کی وجہ سے گھٹا کر اٹھارہ آورو کا کر دیا اختتامی سوال اسکول کی کس تقریب کسی تقریب کا مختصر نوٹ لکھی میں نے آپ کو اسکول کی تقریب اپنے گھر کی تقریب کی ریپورٹ کی شکل میں بیان کیجئے جیسے شادی کی تقریب میں نے آپ کو اسکول کی تقریب کرا دی پہلے تو آپ وہ کر سکتے ہیں دو میں سے یہ گایا گا اسکول کی تقریب آپ کو کر دی یہاں پہ بھی اگلے پیچ پہ بھی تھوڑا سا لکھا ہوگا ہے اب تیس رہے اپنے گھر کے آس پاس کی تقریب کے بارے میں ریپورٹ لیں آپ کے گھر آس پاس کوئی تقریب ہو اپنے آپ نے کبھی کوئی سائے کی لئے رکسا بس کو بھی دیکھیں اس کے بارے میں نے بہتا ہے ابھی بس رہا ہوا ہے نا اسو جی طرح یہ بھی ہے دیٹیسی بس کا جیسے وہ بچے کی بتائی میں آپ کو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ایک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ کو اسی طرح کی ویڈیو چاہیئے تو آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے آپ ہم سے نائیوز کا ایڈمیشن اگلوں ڈیوز کا ایڈمیشن بھی کرا سکتے ریگولر کلاسز آف لائن آن لائن دونوں لے سکتے ویڈیو کے جو پیڈی ایف او ڈسکرپشن میں مل جائے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ